یہ پہلی بار ہوا کمار آدھی باشیوں کے بچے ہیں اس میں پر سکے اور ان کو لائم میند سکے ہر کوشش کی گئی سواس شہاؤں کے لیے بھی امیڈکل کولیج کہ ڈونگرپور مہتران کھول سکتا ہے ذاتان کے ہر جنے کے اندر یہ میرے کہا ہے پورے ملک میں پہلا راجی ہوئے رہنستان تین سو پچیس کورٹوں میں لگتے ہیں ایک امیڈکل کولیج کھولنے کے اندر کیونکہ اس کے ساتھ میں پانٹروں بیٹھ کا اسپیزار کھولنا پڑتا ہے وہ کام بھی راستان سرکار جو آپ کی جائے پناہی ہوئی اٹھلے کامات میں لیا ہے کہ سب جنوں کے اندر ایک ایک امیڈکل کولیج اسپیزار بن جائے اسپیزار سے ہم نے بڑے ظروف میں کام آتنا لیا ہے کسانوں کی چندہ ہم لوگوں کو ہمیشہ زدتی ہے اور اسی لئے ہم لوگوں نے ہمیشہ جہاں لکھا اس درتی کے لئے جو اس درتی سند ماتنوں کی ہے فیلم فائٹس کی ہے یہاں آپ کے آزادی ملتے ہی یہ سنگت کیا تھا دیمانے کے اندر چاہاں بھوگیدار پنڈیا تھے چاہاں وہ گوئیسنگ اپادیر تھے ہردیک جوشی تھے بھکا بھائی بھیل نے تو آدھی باتیوں کا نام جو ہے پورے دی سے پہنچایا پورا ملک بھکا بھائی بھیل کو جانتا تھا پنڈک نیرو کے بھی اندرا گاندی کے رجیس Lev غاندی کے بہت چھوئے تھے اور مجھے سوا کیا '' ki'' بگوا یاروش وریش نیतہ میرے جب میں پہنچ کون گتے بنا تو میرے ساتھ اللہم نے اپاہ تک بن کر کے کام کیا جب میں مخی منات پہلی بار تو میرے منتری میں نے میرے منتری منتر کے اندر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوں ان سے بکا بائی بھیل سے ہمیشہ وہ نیروں میں کیسے بستار ہو بکا بائی بھیل برانچ ہم نے بنائی یہاں پر ساکھ بڑا کے اندر تو سہکار نے کسانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کسانوں نے کسانوں کے لیے کسانوں کے اوپر بڑھ سکے اچھا خید خات ملے اچھے بیج ملے اچھے دمائیں ملے چیسائی کے نیرے بنے سردائیں بڑھ سکے پورا ملی ملے نیوندن پرائز ملے اور بجلی ٹائم پہ ملے پوری ملے اب تو بائیس ہجار ویگاوار بیجلی پہلانے لگی اور طور ہوا ہے جو ہوا پوان پوان ارزا سے بڑھلی پیدا ہونے لگ گئی چھاڑے چار ہجار ویگاوار اب یہ جو شوری بھگوان کی کرنہ آتی ہے اس لئے بڑھلی پیدا ہونے لگ گئی ہے اور ہم نے بھی کیا کہ جو کسان کے کھیت میں جگہ ہوگی وہاں پیدا لگیں گے فوٹوورٹی اس لئے بڑھلی پیدا ہوگی تو کسان کے کوئے کے اندر سرکاری بڑھلی جھوٹ ہی نہیں پڑے گی اس کے وہاں پیدا بھی ہوگی کسان اپنے کام میں لے پائے گا اس بڑھلی کو بل نہیں بنے پڑے گی سرکار کو زیادہ جمین ہوگی اور بڑھلی زیادہ پیدا کر لی تو باقی بچیوی بڑھلی کو وہ سرکار کے گھرٹ میں ڈال کے بیٹھ سکے گا اس پرکار سے ہم لوگوں نے نینے کی ہیں ابھی حالی میں اچھی پولیش آئی ہے سولر کی بھی وینڈ کی بھی جا پر پورے راتہیں اندر دیال بیچے گا سولر بڑھلی پیدا کرنے کا سوری بھگوان کی کرپہ سے جو استعاب آتا ہے اس کو لے کر کے بڑھلی پیدا کرنے کا اس لیے میں کہنا چاہوں گا بیٹھلی کی دھریں جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار جب میں بنانا تھا مکھی منتری جب چھپیوشی صاحب تھے اپنے پردیس کو گھنے دیکھ تب آپ کو یاد ہوگا میں نے گوشنا کری تھی پان سال تک کشانوں کے بیٹھلی کی دامنی بڑھیں گے اور نہیں بڑھے اب پھر میں نے راول گاندری آئے تھے اس پر سرکر بنی آپ کے آشیروا سے مجھے تیسری بار مکھیمپتی بننے کا صبح کی ملا میں نے پھر پھر گوشنا کری ہے کہ بھار پڑے گا ایسانی درے بڑھتی ہے اس کے لئے الگ ریولیٹی کمیشن ہے وہ درے بڑھانی پڑھتی اس کو وہ بڑھاتا ہے پر ہم نے کہا ہے وہ بڑھائے گا ستر پیسے ایسے امید ہے پورا بھار دو اجار تین سو کورن کا بھار تیس سو کورن کا بھار سرکار بن کرے گی پر کسان کے اوپر کوئی بھار نہیں پڑے گا اس شروع پہ ہم نے بڑھا بھار کوشش کی ہے کہ اس پردار سے آپ کے یہاں پر کھتی کے بھکاس ہو کیونکہ آپ ٹیس پی جے کے لوگ ہیں یہاں پر جمین کی جوٹ جوئے بہت کم ہیں آپ کے پاس میں نمبر جوڑے کھیت رہی ہیں یہ کیسار کے علاقہ میں تو آپ کو مانون میں سو سو دیکھا کے کھیت بھی ہوتے ہیں بنجر بھومی ہوتی ہے حالکہ یہ وہ الگ بات ہے پر آپ کے یہاں بھی جوٹ کم ہیں آپ کی فی بھی آپ اپنی اکل اوشیاری سے میند کر کے آپ ادھک شاہدک فصل لینے کا پیانچ کرتے ہیں تو میں آپ کو اوان کرنا چاہوں گا کہ آپ اس میں نشنج رہیں سرکار اس میں جو بھی سمب ہوگی آپ کو لگاتا سوزائے دے گی اور ہم چاہیں گے کہ یہاں کا کشان خوشار بنے گی کیونکہ پوری کھیتی آپ نربر کرتے ہیں کھیتی پر نربر کرتے ہیں یہ بڑا ہو پردیش کے اندر شب سے عدی کئی ملا ہے چاہے ڈیڑھ لاغ دو لاغ ڈھائی لاغ مردوں کام کرتے رہے ہیں وقت پرنے پر چاہے پرموک اپنا تازہ دن بھوگڑا ہو چاہے مہیندر مالویہ ہو ڈھائی ڈھائی لاغ کسے کہتے ہیں نگرپور بانسڑا کے اندر پورے پردیش پر سب سے عدی لاغ ملا ہے ماں نریکہ کا تو ملا ہے نگرپور بانسڑا کے ٹی ایس پر کہتے ہیں اگر پڑھو یا نہیں پڑھو آپ کو بقائدہ سو دن کے روزگاہ گانری دی دی گئی اگر پڑھ جاتا ہے تو پچاس دن اور بڑھا دیتے ہیں اتھیکار آدھائی دیو کی شروعات کری سو نیاری گاندی نے مرمون چیزی نے پارلہ میرے میں کانون منا کر گئے اب سرکار چاہے کسی کی بھی آؤ وہ کانون بدل نہیں سکتا اور روزگاہ کا کانون مانا لے گا بچوں کے پڑھائی کا لیے کانون شکشہ کادیگار لڑکیوں کی شکشہ ہم نے راستان میں فرق کر رکھی ہے چاہے وہ بی اے کرے ہمیں کرے کوئی سوشتی لگی اس کی تو روزگاہ کادیگار مل گئے اپنے کو شکشہ کادیگار مل گیا جس میں بچے جو ہے پرتیباوان کوئی بھی سکول کے اندر چاہے وہ کتی پرائیوٹ سکول بھی کیوں نہیں ہو اس کے اندر بچوں کا پرویش کرنا پچیس پر جونی کر دیا گیا اور کی پھر سرکار بنے گی کسی کو نہیں بنے پڑے گی فوڈ سیکرٹیگ ایکٹ خادی ساموریگ ایکٹ بن گیا دو روزگر کے لوگ گیاں دو روزگر کے لوگ چاہ وڑ اس کے بارے بچاروں میں آپ کو یہ کانون کے انتخاب مل رہا ہے یہ پہلی بار سرکار آئی منبوان شنجید کی جسے پارلیمنٹ میں کانون بنا کر کے آپ کو اتنکار دیا سرکاریں بضلتی رہتی ہیں پر یہ آپ کو فوڈ سیکیورٹی دو روپے کلو گئے ہوں تین روپے کلو شاہر ملے گا اور راجستان سرکار نے آپ کا اشیر بار سے میں نے فیصلہ کیا دو روپے کلو نہیں ایک روپے کلو گئے ہوں ملے گا راجستان کے اندر یہ میں نے فیصلہ کر رکھا جو مل رہا ہوگا آپ کو شورتان کا دکار دیا بڑا مہان کانتی کا نہیں قدم تھا اس سرکار نے اس کو کمزور کر دیا وہ اچھی کوئی اچھا سنگیت نہیں ہے اس لئے میں آپ کا پل کرنا چاہوں گا کہ آپ نشاند رہیں ہم لوگ ہمیشہ جان رکھ رہے ہیں کس پکار سے عدیس عدیس چھتے کا بکاس ہو آپ کے ہاں تو گوینگ گروہ بھی ہوئے ہیں سانت سرمال جیدہ 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 ہیں مہو جیدہ جیدہ مہارا جیدہ بیڑے دھام سب جاگے دس پرستگ ہوتے ہیں وہاں پر بیڑے دھام کام نے تائی کیا ہے ویکار کا بورڈ بنائیں گے اور کس پرکار وہاں پر آپ کے لئے سوردہ مل سکے بڑا کام ہے جو ندی چل رہی ہے وہ پیس بلانے کام بھی ہاتھ میں لیں گے تھوڑا وقت لگے گا تو ہم نے گوٹنا کا رکھی ہے اسمڈی کے اندر جو وہ کام بھی ہمیں کرنا ہے اور تینوں سنتوں نے اس آپ کے چیز بھی ایڈیا میں آدھی بہت شتر میں بکتی و سماس مجال کے کئی کام کیے آج بھی آپ جین کے اندر ان لوگوں کا بتایا مارک ہے راستہ اس پر آپ لوگ چاہتے ہو یہ تو میں آپ کو نمیدنے کرنا چاہوں گا ابھی UPA کورپن نے اپنے کا عدیگار دیا واپس اس پر کئی کھامے رہتی اس کو دور کرنے کا ہم لوگ پیاس کرتے رہتے ہیں آج بھی کریں گے ہم چاہیں گے کی ہر کشان کو ہر آدھی باشی کو اس کا عدیگار ملے کئی بار شروع کرنا پڑتے ہیں دوبارہ تبارہ تو آپ نے شند رہیں جو جو آپ مانگ رکھیں گے اس کو امروک پورا کرنے کا پیاس کریں گے بینہ بیار کے لئے یہ پرمپرہ ہم نے شروع کری تھی کشان کو فرسل رن کے لئے زارتان کے اندر بینہ بیار کا جن ملتا آپ کو پیتی سرکار نے سرکار بندے پہلے بند کر دیا پھر دوار پڑا باپس شروع کیا گیا ہم نے آتے ہی باپس کا یہ شروع رہے گا اس کو ختم نہیں کریں گے اور بیار مکت جو کیا وہ آپ کا معلوم ہے کشانوں کا رن ماف کیا رالتان بھر کے اندر لگ بچ دس ہجار کر کا وہ کردہ تھا وہ ماف کیا لاکھوں کشانوں کو فائدہ ملا کچھ کشانوں کے نام پہ لوگوں نے رن ماف کروا لیا رن دے کر کے گلتی کری لگنپل میں سب سے ادھیک کیس پکڑے گئے لوگوں وہ جلے میں سب سے ادھیکیت پکڑے گئے جو کیسان تھے ہی نہیں آدھی باشی رن دے نہیں ان کے نام سے رن کو اٹھا رہا تھا ان کی پوری جانچ کروائی گئی جانچ چل رہی ہوگی ابھی بھی تو یہ آپ کو بچنا چاہیے آپ جہاں دکھیں کوئی آپ کے نام تھے بینکوانز رن دے لے آپ کو معلوم ہی نہیں پڑے ایسے بدباس لوگوں کا پردہ سوا سونا چاہیے اور سرکار بکشے گی نہیں یہ میں آپ کو نمیدنے کرنا چاہتا ہوں اس روپ میں جو دکھ دکھ دکھتا ہے ان کو دو روپے پردی لیڈے کا دودھ کا دیا ہے بونس جسے دودھ بیچے دو روپے ایکسٹران اس کو مل سکے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں کسانوں کھیت کے اندر اگر وہ فوڈ پروشیسنگ ایک لگاتا ہے تو اس کو کوئی جمین کو کروٹنے کروانے پڑے گی وہ اپنے اتبادن کو معیوز کر کے پروشیسنگ کے مادیم سے ملے کا سموردن کر سکتا ہے زیادہ ملے کما سکتا ہے یہ باتیں آپ کو آنے والے وقت میں کشیب بھاگ اور بتائے گا کس پرکار کے سمبھو ہے جس سے کہ آپ کی عامدنیب بڑھ سکے اور ہم لوگ اس میں سفیل دے رہے ہیں اندار میں دیرے ایک کروڑ روپے تک کا جو اپنے کھیت کے اندر فوڈ پروشیسنگ کی کئی لگائے گا اُس کو سرگاہ کس پرکار کے امداد کرے گی وہ بارد میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں اور مرے خوشی ہے کہ یہ دیرے کے اندر کوئی جوانا تھا باہر تھے گو مانگانا پڑتا تھا آپ پر ریاض ہوگا کوئی جوانا تھا پیل چار دو اچھی امریکہ سے گو ہاتھا تھا خلاصنگ کی دکانوں ملتا تھا اندرہ گانڈی تھی جس نے جوڑ سوڑ سے حرید گانڈی بات کری ڈاکٹر ایمی سوامی ناتن تھی جنہوں نے ریسرچ کری کشانوں پر اشتار کیا ساکار نے آپ لوگوں نے خون پشی نائک کر کے مہند کری کھیتوں میں آر یہ دیش آتن نرمہ بن گیا ہے ہمیں باز سے بھگنی مانگنی پڑتی ہے زہرستان بھی اپنا آپ میں آتن نرمہ پہلے سب آپ کی مہندگی پڑھنا میں یہ میں آپ کو نمید کروں گا کہ آپ آنے والے وقت کے اندر کس پکار سے سرکار کی یوڑنوں کا لاب اٹھائیں گوشنوں کو ہم لوگ بہت ہمداد دے رہے ہیں نندی گوشنوں میں بنے جس نے کی شہروں میں سمجھے جو ہے آوارہ پسو کی وہ سمجھ دو سکے اتپادن بھی آرکار یہ منڈی بننے لگ گئی ہے کسان کو بیچولک بجائے شیدہ امداد مل سکے فیصل بھیج سکے اپنی پورا اس کا پروفیٹ لے سکے یہ سرکار کوشن کر رہی ہے اس پرکار سے ایک کے بعد ایک کئی فیردے کی ہیں اس کا دعویٰ آپ کو ملے یہ میرا پریاست ہے باقی جو آپ نے جب سرکار بنائی تھی تو آپ کے آسائیں اور پکسائیں تھی اس کا اندروں ہم چاہتے ہیں کہ وکاس کے کام ہو اسی لئے ہم لوگوں نے جیسے میں نے کہا آپ کو کہ مون پوت جو آفشکتہ ہوتی ہے پانی کی برشتہ شیچے کی برشتہ بجلی کا اکترتا شکشہ میں سواس شہوں میں سرکار اچھی بنے سواس بجے کے بارے چندہ زیادہ ہے کیونکہ آج کل نینی بیماری آنے لگ گئی ہے سائن پلو بھی اور دہنگو بھی پتا نہیں کیا کیا بیماری ہوتی ہے پر سرکار کا اس انگلت ہے ابھی ہم نے جب سرکار کا ایک شاہر ہوا تھا شرطہ داری کوشیت تب ہم نے کہا تھا کہ ہم نیروگی راستان راستان میں بیمارییں کم سے کم ہو جیون چلی کیسے بدلے کہتے ہمیں سرست رہنا ہے شاہر سپی رہنے رکھنی ہے اس کے لئے ایک چھپرا ہے آپ کے گاؤں تک آپ کے گھر تک پہنچے گا چھاتروں کا سوارس پریشن ہوگا مائلوں کا سوارس پریشن ہوگا جو مائلہ ڈاکٹر ہے وہ مائلہ کہ سمجھ سوارے پر پریشن کرتی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیماری ہو بھی رہی ہے آج کا تو کینچر ہو یا کیڈنی کی بیماری ہارڈ کی بیماری معلوم نہیں پڑتا ہے تو جیون چلی بدل کے آپ بچ سکتے ہیں یہ جو ریکشن ہے کہ لوگ جیسا پتا کرتے ہیں تبا بھوکا کرتے ہیں ان کے کینسل ہو رہے ہیں موہ کے کینسل ہو جاتے ہیں کہ لوگ شراب پیتے ہیں لیور خراب ہو جاتا ہے تو تمام طریقے جب یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ان میں باتوں میں بتاؤں وہ تمام طریقے ہمارے چل رہی ہے کیونکہ آپ کو معنوم ہے کہ ہمارے عز lynسطان میں کعوت ہے پہلا سکھ نیروľگی کھایا میرے پتہ نہیں کہ آپ لئے یہاں پہ یہاں لوگوں میں یہ بھاؤنہ ہے کہ نہیں ہے یہ معلوم ہے کہ نہیں ہے کعوت کا میں معنوم آپ لوگ کو پہلا سکھ نیروگی کھایا ہے معلوم پھر تو معنوم ہوں گا دوسرا سکھ کے معنوم ہوں گا ہے معنوم بھی ساتھ سکھ ہے وہ آپ گھر جائے کہ گوگل پہ دیکھنا بچے جو ہے نا آج کل جو گوگل کا جمن آ گیا ہے انٹرنیر کی شیوائیں گوگل کمپیٹر ایراجیو گانے کی دین تھی دیش کو اب بچہ جو ہے دنیا مٹھی میں ہو گئی کیا ہو رہا دنیا میں دیش میں ہے پردیش میں سب جانکاری رکھتے ہیں شوشل میڈے کا اپیو کرتے ہیں کومنٹ لکھتے ہیں کومنٹ پڑھتے ہیں جمنہ بدل گیا ہے گوگل کی شیوائیں لیتے ہیں گوگل پورا ایتا سرچ ہے کہ دنیا میں کون کیا ہے وہ پورا اس کو لیکھ سکتا ہے تو ساتھ سکھ کون سے زندگی میں وہ بھی اس کے اندر آئے گا ہے اور پہلا سکھ کیوں کہا ہے پہلا سکھ کیوں کہا ہے آدمی سوست رہے بیمار نہیں پڑھے اس لئے کہا ہے اگر بیمار آدمی ہے تو چاہے اس کو دھن بل کتنے اس کے پاس ہو کوئی سکھ نہیں اس کے پاس نہیں بیٹوں کا سکھ ہو پتنے کا سکھ ہو کوئی سکھ ہو بیمار آدمی کے لئے سب بیکار ہیں اس لئے ہم نے ستر پکڑا ہے پہلا ہے سکھ نیروگی کایا ٹھیک ہے میں ایک نالہ لگوں گا آپ سے میں بلوں گا پہلا سکھ آپ سب بلوں گے نیروگی کھایا پہلا سکھ جوڑ سے بناب لو پہلا سکھ اور جوڑ سے پہلا سکھ بار 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 اس سکھ کو پرات کر لیا تو پھر کوئی سکھ کی جہورت نہیں آگا اس سکھ سب اپنا پہ رہ گیا بیماری صحیح پڑا ہوا ہے کوئی کنڈی گھراب ہو رہی ہے ہارڈ ڈیٹک ہو رہا ہے بی پی بڑھ رہی ہے ڈائی پیٹک ہو گئی ہے اے پہ تو پھر زندگی مجھا ہے تو کیوں نہیں آپ سکھ رہے ہیں رہ سکتے ہیں سرکار آپ کے ہاتھ کھڑی ملے گی آپ کو دوائیں فری کر دیا ہم لوگوں نے پانٹو ہجار کے انجیکشن فری ہے آپ کے دوائے میں ہیں دوائیں فری ٹیسٹ فری کر دیا ہم نے خون کی جانچے فری کر دی ہم نے سونکہ بھی فری کر دی ڈائلیجی فری کر دیا کئی سی ایسی تک فری ہے جانچے بھی اس روپ میں بڑے روپ میں ہم لوگوں نے جو بہترک آدمی ہے ان کے لیے سی ٹی سکین ایم آری فری کر دی گئی ہے آئیٹ بان بھارد جو یو جن آئیو سکر ہم نے اپنا لے راستان کے اندر پانٹ لاکھ تک کا بھیمہ ہے پانٹ لاکھ تک کا بھیمہ ہے پھر ہم لوگ بڑھیں گے تو یہ جو ہے اس کا فائدہ ملے گا تو بھرتی والے اس کے لیے ہو بینہ بھرتی والے مہارشوں کا ہندوستان میں ایک مہتر راستان راجی ہے جس نے نو سو طرح کی بیماریوں کی نو سو طرح کی دوائیں فری کر دی ہے اور جس کی تاریخ سکر میں ہو رہی ہے پورے دیش میں ہو رہی ہے پورے پردیش میں سنکٹر میں ہو رہی ہے تاریخ کہ دیشتان گورنمنٹ نے دوائیں فری کر کے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے تو میں کہنا چاہوں گا آپ کو کہ یہ تمام باتیں اپنی جگر مہینے لگتی ہیں آپ نشانت رہیں کہ ہم لوگ آپ کے پیچ میں پہلی بھی آتے جاتے رہے ہیں آپ کو رہاں ہوگا اکار پڑھا تھا جب میں پہلی بار مکھی مندر سے دو تین اکار لگا تھا پڑھ گئے تھے شپیوی صاحب یہ ہمارے مندر سے کام کے ملے نہ جوڑنا تھا کو کری تھی آپ لوگوں نے کیوں ملتا تھا کام کے بدلے میں نیجی کام نیجی کچھ کام کر لوگ رہی کیوں ملے گا آپ کو اور اتنی بوری اکٹی ہوگئے کہ ہی گھروں میں رکھنے جگہ نہیں رہتی وہ جمانہ میں تھا تمہیں تاہب لوگوں نے دھیان دکھا آپ کا اور آگے بھی کوئی دشن دروہ آپ لوگ اس پر بھی ہمیں بہت بدنام کیا گیا تھا کی گیاوں مانگتے سیزا مکہ مندری دلی کے اندر گیاوں کے روپ میں بھیگ بھیگ مانگنے کے لیے گیاوں کا کٹرول لے کے گومرہ ہے مکہ مندیہ شکل ہوتی ہے مکہ مندیہ شکل ہوتی ہے میں نے کہا مجھے گھر ہوگا اگر جندا کی بھوک ملتی ہے تو گیاوں کی بھیگ بھانگنے ملے گھر ہوگا شرم نہیں آئے گی اندر کا لوگ بھوک سے مریں گے یہ تھی بھینکے کال ہے میں گاں گاں میں گاں کی بھویاں رکھوا دی ہم لوگوں نے پابند کر دیا سرکاری کمجاریوں کو گھر گھر میں گاں پہنچا ہو جی جو تھو ایک آدمی بھوک سے مرنے کے بعد چھوڑو ہماری سرکار رہتے ہوئے ایک آدمی بھوکا نے سوڑنے دیا جائے گا راستان گھر یہ امریکات وہ کر کے دکھایا تھا دوائیں آئیں پیچھنی بار وصنظر جی کیا کہا دوائیں جہر پھلا رہی ہے سرکار جنتہ کو بدنام کیا گیا ہم لوگوں کو اب میں نے پوچھا وصنظر جی کو سرکار ہماری چلی گئی وہ شریف آمین لاغو رکھی کمجور کر دیا الگ بات ہے پھر آپ جائے کیوں پیڑا رہے تھی کوئی جواب ہے ان کے پاس میں ارے سرکاریں بدلتی رہتی ہے جنتہ کھٹ کے کام بندنی ہونے چاہیے میرا ماندہ ہے میں کوئی کام وصنظر جی کے بندنی کر رہا ہوں میں کوئی کام بھائیوزی سرکار چلی ہمار گئے تھے میں نے کوئی بندنی کی ارے لوگتن ترہے سرکاریں بندتی ہیں بکرتی ہیں مائی باب آپ لوگ ہو آپ تیہ کرتے ہو کیسے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد میں سرکاریں بندتی ہیں جو کام کر سکتے ہیں کنم چلتی ہیں گھریب کے لیے گھاؤں کے لیے دلیت کے لیے پشنوں کے لیے آدھیباشوں کے لیے ہلسنکوں کے لیے جو گھریب آدمی ہے کسی قوم کا ہو اب ایوزی کا مانو آیا ہم لوگوں نے ساری سردہ ڈازی شیف پورن کی آمدنی کتنی ہے اس کے آزاد کو اس کا لاب ملے گا دس پر ملے گا پورے راستان بہت بلکم کیا لوگوں نے اس کو ہماری گورنمنٹ ہر گریب کے ساتھ کھڑی ملے گی جو گاندری کے سپنا تھا انتیم وقتی کے دھیان دکھوں اسی حساب سے ہم لوگ فینچے کریں گے یہی بات کرتا ہوں میں اپنی بات سماغ کرتا ہوں دھنیواز جائے ہنگ تو آپ نے سنا مکہ منتری اشوک گہلوت نے کیا کچھ کہا وشال کسان سمیلن میں پہنچے تھے مکہ منتری اشوک گہلوت اور یہاں پر سرکار کی ایک سال میں حاصل کی گئی اپلپدھیوں کو انہوں نے تمام کسانوں کے سامنے سی ملوارا کی جنتہ کے سامنے رکھا اس کے ساتھ ہی کئی مددوں کو لے کر بی جے پی پر برستے ہوئے بھی مکہ منتری اشوک گہلوت نظر آئے کئی نیتاؤں کا نام لیتے ہوئے تنز بھی کسا مہین کسان سمیلن میں کسانوں کے ہت میں ساتھ ہی چاہے چکتسہ ہو شکشہ ہو سی ملوارا میں تمام شیطروں میں کیا کچھ کام اب تک کیے گئے آگے کس طرح سے کام کیا جانا ہے یہ تمام جانکاریاں انہوں نے